مسلح فائد درشت گرد کے چیلے سے نمتنے کے لیے چوکس دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار آج شہدہ کے خون کے صدقے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے وزیر دفاع فاجہ عاصف کہتے ہیں ہمیں متحد ہو کر اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا ماضی بھی گواہ ہے اور حال بھی گواہ ہے اور انشاءاللہ تلا مستقبل جو ہے وہ بھی اس بات کی قوائی دے گا کہ اگر آج پاکستان ناقابل تسخیر ہے تو وہ شہیدوں کا خون ہے شہیدوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم آزادی کی فضاء میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں آج ہمیں لا تعداد سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں درپیش ہیں ان سیکیورٹی چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ دہشت کرتی کا ہے ہم اپنی دفاعی افواج پہ جس طرح ماضی میں انہوں نے ملک کی جو ہے دفاع جو ہے اپنی قربانیوں سے کی ہمیں پورا اعتماد ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر رہے گا اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل کے ساتھ آج کے دن جو ہے منحس القوم جو ہے تجدید عہد کریں کہ پاکستان کی دفاع کے لیے چاہے وندرونی دشمن ہوں یا بیرونی دشمن ہوں ان کا یک جان ہو کے ایک متحد قوم کی طرح اس کا مقابلہ کریں گے